میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیتیز سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افتاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلكم کتب علیکم لعلیکم تتکون صلی علی نبینا صلی علی محمد مدینی جانوال جاؤ جاؤ فی آمان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل بک سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل بک سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل بک سہی پڑھئے صلی علی نبینا صلی علی محمد الحمدللہ چودہ سو تیس سنہ حجری کے ماہِ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا آج خوش نصیبی ہماری کے ماہِ رمضان المبارک کی پہلی رات پانے میں کامیاب ہو گئے میں تمام عاشقانِ رسول اور محبانِ رمضان کو ماہِ رمضان کی آمد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں قبل اس کے کہ باقاہدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں میں نیتیں کرنے کے ساتھ ساتھ نیتیں کروانے کی بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور سواب کمانے کے لئے اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا شروع سے لے کر آخر تک اپنا موبائل فون بند رکھوں گا نہ فون کروں گا نہ سنوں گا نہ اس ایم اس کروں گا نہ پڑوں گا نہ چیک کروں گا کپڑے یا بدن داڑی یا سر کے بال سہلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر در دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے دوسرے کو داری باتیں کھڑے کی چل دوڑی باتیں مادر داڑھ کرنے دوسرے کو دوردنگائی کا کوئلی گزرگنے باتیں جن محمد رساڈ داری اچھ کم محاومد رساڈ داری اچھ کم من cancers دوسرے کے دوسرے دوسرے داری دوسرے کیسے دوسرے کے دوسرے دوسرے پردے اچھ کچک با دوسرے این ورحالی باتیں ہمارے محمد رضا تاری جنگر تعلق جرمانی کے شہر بارزونان سے ہے یہ پوچھنا چاہتے کہ ہمارے جرمانی میں روزہ تقریبا 19 سے 20 گھنٹے کا ہوتا ہے تو کوئی ایسا وزیفہ یا ایسا عملہ رشاہت فرماد ہے کہ روزے میں اتنی بھوک اور پیاس کی اتنی شدت نہ ہو جزاک اللہ ہو خیر انیس بیس گھنٹے کا روزہ جرمانی میں ویسے لوگ نمازوں اور روزوں سے دور ہیں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے روزہ تو رکھنا چاہیے چاہے سو گھنٹے کا دن ہو فرض ہے اب یہ کہ بھوک بھی لگے گی اگر بھوک پیاس نہ لگے تو پھر روزے کا لطف کیا ہے اب بھوک پیاس ہی نہ لگے تو پھر تو مظاہر ہے کہ وہ سب ہی روزہ رکھیں گے ایک دن کا بچہ بھی رکھ لے گا بھوک پیاس لگنا ہی تو روزے کی ایک نشانی ہے روزے میں بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لئے بندہ برداشت کرتا ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اسی کے پیش نظر زیادہ سوے پڑے رہنے سے منع فرمایا کہ جب بندہ سویا ہی پڑا رہے گا تو اس کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلے گا جیسے وہ رات جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں نا کہ وہ روزے کا پتہ نہ چلے امام غزالی نے منع فرمایا کہ روزے کا پتہ چلنا چاہیے روزہ رکھا ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے سبان سکر کانٹا ہوئی جا رہی ہے پیٹ میں وہ بلکل گڑے پڑ گئے ہیں بھوک لگی ہے تو ہی روزے کا پتہ چلے گا تو اس لئے صبر کریں حمد کریں اور انشاءاللہ یہ کہ آسانی ہو جائے گی البتہ عموماً پہلا روزہ تو لوگوں کو بھاری پڑتا ہے ان لوگوں کو جو بیچ میں نفلی روزے نہیں رکھتے بیچ میں نفلی روزوں کی جو ترقیب ہوتی رہے جن کی ان کو پہلا روزہ اتنا بار ہی نہیں پڑتا ہوگا پھر آہستہ آہستہ ترقیب بن جاتی ہے پہلے روزے کے بعد پہلے روزہ امتیان زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اسی میں دل چھوڑ جاتے ہوں گے یعنی میرے سے روزہ برداشت نہیں ہوتا یہ آج برداشت نہیں ہو کال انشاءاللہ ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا عادت پڑ جائے گی پورا مہینہ ہے نا تو حمد نہ آرہیں اور پورے مہینے کے روزے رکھیں سفر کے لیے ہے کہ وہ یا سمدو ایک سو چونتیس بار پڑے سفر میں تو اس میں بھوک سے امن ملتا ہے لیکن ہے وہ سفر کے لیے روزے کے لیے کوئی مجھے سا ورد یاد نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم حضر صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دریہ خان جو کھوگار ہوتے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کے راہ پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مگر دل میں ایسے وسوسے اور خیال آتے ہیں کوئی مسائل پریشانی وغیر آتی ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ہی ہماری رینبائی کریں دراصل وہ عبادت کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو وہ شیطان اس کے لئے رکاوٹ تو کھڑی کرے گا ہی کرے گا اگر شیطان کسی کو روکے ہی نہیں روکے ہی نہیں کسی کو نہ روکے تو شاید دنیا میں کوئی کافر بھی نہ سارے مسلمانوں کافروں کا پیشوا بھی تو شیطان ہی تو ہے نا اچھا کسی کو نہ روکے تو سارے ہی نمازی ہوں تو پھر وہ کہ پھر ہر گھر مسجد بنا ہوا ہو شاید اگر سو فیصدی مسلمان نمازی بن جائیں تو آپ بتائیے کہ پھر عید کی نمازیں میدانوں میں ہوتی ہیں نا کہ صاحب وہ نمازی سماتے نہیں ہیں تو یہ بہت زیادہ لوگ نماز حالانکہ پھر بھی کافی ایسے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز نہیں پڑتے ہیں تو یوں سارے اچھا پھر یہ شیطان نہ ہو پولیس تھانے اور پولیس کا وجود نہ ہو پولیس کا کیا کام ہے جیلوں کی کیا ضرورت ہے پھر جیل کے جگہ وہ اپنے مسجد بنا دیتے ہیں شیطان نہ ہوتا دو تو یہ سب اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ نظام ہے تو عبادت ہم کریں گے شیطان آ کر اڑی کرے گا رکاوٹ ڈالے گا وسوسے ڈالے گا بغیر یہ کہ مرد جو ہے مرد وہ کسی سے ہارتا نہیں ہے وہ لاکھ اس کو کوئی دبائے مگر وہ ہارتا نہیں ہے رمضان المبارک کو عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی سہری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں حصول ثباب کے لئے مجسر ہوئے مٹی کے برطن تو ان میں کھاؤں گا پیوں گا حتیٰ لیمکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا کھانے کی حرس سے بچوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یغدر ما عسمه شیئن فی الارض ولا فی السمہ وہو السمیع العلی بسم اللہ وعلا برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و سحابکہ یا نور اللہ نعمت بات تاج سنت وہ زی شان گیا نعمت بات تاج سنت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا دو کر پی لیں انگر کھانے کا برطن تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثباب ملتا ہے تو روٹی کے ذرات چن کر کھا لیجئے اور احتیاط فرما کریں گھروں میں بھی اپنے جب بھی روٹی کھائیں ناظرین بھی توجہ فرمائیں روٹی جب کھائیں تو کوشش کریں سالن کے برطن کے اوپر بیچوں بیچ کر کے روٹی کا نوالہ توڑیں تاکہ ذرات برطن ہی بگنیں اور ویسے سنت یہ ہے کہ روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑے اور سیدھے ہاتھ سے نبالت توڑے یہ سنت ہے اور آلازت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دفعے تکبر کے لیے تکبر سے دور ہوتا ہے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اتعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین اللہم اتعم من اتعمني و سق من سقانی اللہم بارک لنا فیه و اتعمنا خیرًا منه الحمدللہ اللہ رسول اللہ و شباونا و روانا و انعم و انعم علینا و افضل الحمدللہ اللہ 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 اتعمنی اتعمنی هادا و رزقنی من غیر حول منی ولا قوة صلات و السلام علیك یا نبی اللہ و علی آلک و صحاب یا نور اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد و لم جولد و لم یکل لہ کف و احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ ف قریش ایلہ فهم رحلت الشتاء والصویف فلیعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعم اطعم من جور و آمن هم من خلص صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد توبو اللہ استعاف ربا صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد زبان آنک اور پیٹ کے کفل مدینہ کی ترکیب بنیت ثواب ہم کریں ثواب کی نیت نہیں ہوگی کم کھائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا ثواب کی نیت ہوگی کہ میں اس کے ذریعے کم کھا کر عبادت پر قوت حاصل کروں گا بلکہ امام غزالی نے لکھا یہ کم کھائے گا تو ہی عبادت پر قوت حاصل ہوگی زیادہ کھائے گا تو پیٹ خراب ہوگا بیماری ہوں گی نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکات امال عالی نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ اللہ ژے آئی و ژے 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 وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَا إِوَا مَا بَنَا آنکھ رو رو کے سو جانے والے آنکھ رو رو کے سو جانے والے وَالِي Gmail جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے ارے اوچھا نیچھانے آلے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچھا نک موت کا ہو کاشی کا موت ٹھیری آنے والی آئے گی جان ٹھیری جانے والی جائے گی روک رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی جگہ دی لگانے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جانے تماشا نہیں ہے کوئی دن میں سرانوں جڑ ہے ارے اوچھا نیچھانے ارے اوچھا نیچھانے کیوں رزا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم بچا جانے والی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیک خکرابار سے ریا دیا ہوں پاپا جان انجی بھارگاہ میں اکڑو سوال ہے جو ہم گھٹکا نے پان نے کیا تو اس نے روجہ بھی رکھا تو تو یہ ڈندہ ہوں گھسا تو مگر ہی کاتھیا نشان نہ تھا اندر میں نے جاسرات تھین تھا تو روجو تھی ونو یا نہیں تھی پان اور گھٹکا یہ کھاتے ہیں اس نے پوچھا سوال کیا ہے پان گھٹکے میں یہ کتھے کے بارے میں بتایا کتھے کے نشانات لگ جاتے ہیں کتھے کتھا تو جب ڈالیں گے تو نشان لگے گا نا اول تو یہ کتھا ہمارے پاکستان میں پیداوار نہیں ہے یہ مٹی میں چمڑے کا رنگ چمڑا رنگنے کا رنگ ڈالتے ہیں جو میری تحقیق یہ ہے جو کہ ظاہر ہے صحت کے لئے مزیر ہے مٹی بھی مزیر ہے مٹی قلیل مقدار میں جو کہ مزیر صحت نہ وہ اتنی حد تک تو جائز ہے اور با مقدار زرر نقصان کی حد تک مٹی کھانا حرام لیکن میں پان گھٹکے کو کھانا حرام نہیں کہتا غلط فہمی نہ ہو جائے میں نے یہ آپ کو مقدار بتا دی اچھا پھر یہ میری تحقیق ہے اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سو فیصدی دروست ہو دوسرا یہ کہ ساری دنیا میں یہ نقلی کتا نہیں ہوتا ہمارے پاکستان میں تو میری معلومات ہے وہ ہے ہند میں اصلی کتا ہوتا ہے تو بہرحال یہ کہ اب یہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے حلق کے نیچے اثرات کتھے کے پہنچتے ہیں روزے کی حالت میں تو اس کا مسئلہ کیا اب سہری کے وقت رات میں کھایا پان گھٹ گا وہ دن میں اس کے اثرات پہنچے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے کی کوئی غزہ یا اس کا حصہ موں میں رے گیا ہے تو اگر وہ چنے کی مقدار میں ہے چنے کے برابر اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا اس حال میں کہ روزہ یاد ہے تو اب تو روزہ ٹوٹے گا چنہ یا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ اگر ایسا ذرہ یا ایسا گزہ کا حصہ یا ایسی کوئی چیز وہ نگل گیا جو ہے رات کے وقت کی تو اب روزہ ٹوٹے گا نماز حصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے رقت انگیز مناظر دیکھتے ہیں سلسل خنبات میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی اٹھا ہے فضل کی رحم کی اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے گندے گندے کالے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضرے تیرے کرم سے تُو نے ماہِ رمضان کی یہ مبارک ساحتیں ہمیں عطا فرما دی ہے اے ربِ کریم ان قبولیت کی گھریوں میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائے ہاتھوں کو اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضرے بولا ہمیں کھالی نہ لوٹا نہ بولا ہم پر اپنی رحمتوں کمی برسا دے بولا قلب میں یاد لب پر سنا گئے میرے میرے گھر درد کی یہ دوہ ہے قلب میں یاد دکیو دکیو یہ دوہ ہے کون ہے دکیو کا تیرے سوا ہے اللہ کون دکیو تیرے تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دوہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خوبی دنیا میں دیل تھس گیا ہے نفس بد بدکار رہا بھی ہوا ہے خوبی دنیا میں دیل تھس گیا ہے نفس بدکار رہا بھی ہوا دنیا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے موسیقی 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 اللہ موسیقی موسیقی یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فائزانی رمزانی فائزانی رمزان یا خدا تجھ سے میری دعا ہے sweepتاب